بسم اللہ الرحمن الرحیم سی ایم صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کو اور باقی یہ موزز منسٹر اور سارے ممانوں کو ساروں سے پہلے بہت شکریہ آج ہماری اس سے پہلے سی ایم صاحب سے میٹنگ ہوئی تو ان کی میں کرکٹ کی نالجز سے بہت مرتاثر ہوا اور خود بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں تو بڑی اچھی چیز ہے اس چیز کی اور ہماری کرکٹ پہ بھی بات ہوئی جس طرح ابھی سارے کرکٹ کی بات اکرم نے حاجی صاحب نے کی ہے تو میں صرف اس لئے کہ یہاں جتنا بھی پچھلے پندرہ سال میں جتنا کنٹیو بیشن کے پی کی کہنا کرکٹ میں کسی بھی صوبے نے نہیں کیا جتنا یہاں سے پلیئرز آئے ہیں جنہوں نے کیا ہے اور یہاں ابھی فسیلٹیز والی نہیں ہے اگر یہاں فسیلٹیز انپروو ہو جائیں کیا کہ جس طرح پچھلے آٹھ دس سال سے سٹیڈیم میں کوئی میچز نہیں ہو رہا اور یہاں اگر سٹیڈیم بن جائیں فسیلٹیز بن جائیں اکیڈمیز بن جائیں اگر ٹیمیں آکے یہاں ریگولر کھیلیں آئی پی ایل کے میچز گئے رہوں پی ایسل کے میچز گئے رہوں تو اس سے یہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں میں بہت شوق پیدا ہوگا ایک دم بہت زیادہ ہماری اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو اور یہ خواتین کا دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہاں خواتین کے ایک اکیڈمی بھی ہونی چاہیے جس میں یہاں ان کو ہم ٹرین کر سکیں جو بڑا ضروری ہے تو یہاں لی کرکٹ کے حوالے سے ایک میں صرف جاتے میں ایک حدیث بول کے ختم کروں گا کہ میں ابھی آ رہا تھا تو میرے پاس حج کا میسیج آیا تھا کہ جی آپ جمع کرا دو تو مجھے حج کی ایک حدیث یاد آئی تو میں ان کا میں سنا دوں تو پھر اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں آپ لوگوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بیترین حاجی کون ہے اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ بیترین حاجی کون ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیترین حاجی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے یہ بیترین حاجی ہے تو یہ بیترین حاجی کا بتا رہے ہیں تو جہاں پشاور میں یہ عالی کلچر ہے یہ آپ لوگ بڑے میمان نواز ہیں کیونکہ جی لوگوں کو بہت کھانا کھلاتی ہے تو منگا اپنی یعنی میمان نوازی کبھی نہ چھوڑنا یہ اپنا جنسا کلچر ہے نا یہ کبھی نہ چھوڑنا یہ بڑا زبردست ہے یہ اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے اور اللہ کو بھی بہت پسند ہے دوسری چیز رسول نے فرمائی کہ بہترین حاجی وہ ہے جو میٹھا بول بولے نمازی کو نہیں کہا زیادہ تعاف کرنے علی کو نہیں کہا کس کو کہا کہ جو میٹھا بول بولے ایک لوگوں کو کھانا کھلائیں اور دوسرا میٹھا بول بولے تو بھئی یہاں کے جو دیرہ ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آج بھی پاکستان میں یہاں یعنی کلچر دیکھتا ہے کہ جو ینگ لڑکے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں میمان آتے ہیں تو منگا کہ یعنی کلچر بھی ہم نے نہیں چھوڑنا یہ بڑا خوبصورت ہمارا کلچر ہے اور اس کو بلکل ہم نے پھیلانا ہے زیادہ تو اللہ کو بھی بہت پسند ہے کیونکہ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کی خدمت کریں کھانا کھلائیں یہ خدمت ہے جنسی یہ سارے کر رہے ہیں کہ ظلمی فاؤنڈیشن جو کر رہی ہے یہ سارے چیزیں یہ لوگوں کی خدمت ہے کہ لوگوں کے کام کرنا ہے اور لوگوں سے میٹھا بول بولیں اگر کوئی کڑوا بھی بول بول لے تو میٹھا بول بول لے بہت میرے بانے السلام جناب انزم محمول حق اپنے خیالات کا اجزار فرما رہے تھے اور وہی بات کی جس صوبے کے حوالے سے خاتین نظرات ہم میں گزارش کرتا ہوں جناب مینا خان افریدی دیونیبل منسٹر فور ہائر ایڈوکیشن کہ ہم تشریف لائیں اپنے خیالات کا اجزار کریں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لصدری ویسر لعمری وحل لقدت من لسانی افقہ ہو قولی ایا کنابدو ویا کنستائین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں انتہائی قابل احترام وزیراعلا خبر پختنخواہ سردار علیبین گنڈاپور صاحب معروف سٹار